بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سو خیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا عمل جو آپ کو میں بتاؤں وہ فٹا فٹ آپ کو مل جائیں اور جلدی سے آپ وہ عمل کریں تاکہ آپ مطلب کہ آپ اگر سن بھی لیں گے تو آپ کو کبھی نہ کبھی یاد آئے گا یا آپ پر کوئی پیارا یا کوئی آپ سے آپ کا دوست احباب یا کوئی بہن بھائی آپ سے کوئی تا فورا اس کو وہ عمل بتا دیں اس کی مشکل آسان کریں تو پوری دنیا کی مشکل آسان ہونے کے برابر ہیں ہمارے پیج کو جو فیس بک ہے وہاں پر آپ جوائن ہو وہ مدرسے کا فیس بک پیج ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت سے سے بہن بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ بھی ہمارا جو پہلا مدرسے کا فیس بک پیج ہے وہ کیوں نہیں اون ہو رہا اصل میں وہ ہیک کر لیا گیا ہے اس کی میل اور جو پاسورٹ وہ کسی مطلق کوئی اور اس کو یوس کر رہا تھا تو ہم اس کے پر پوسٹیں لگا رہا تھا اور اس کو مطلق کہ غلط استعمال کر رہا تھا تو ہمیں کچھ عرصے کے لئے فیس بک سے ریکویسٹ ہی ہے کہ ہمارا پیج جو ہے اس کو مطلق بند کریں تو انہوں نے فوراں بند کر دیا تھا تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے اس پیج پر بھی رابطہ ہم کر لیں گے تھوڑا اصلا اس میں پرابلم آ رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بند کی ہے تو آج جو سب سے پیاری احادیث ہے اس کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کو احادیث پنچاتی ہوں میں نے اپنا فرض ادا کیا اب آگے آپ کا فرض ہے کہ آپ کس حد تک اس احادیث کو لوگوں تک پنچاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوہ جو جھگڑا نہیں کرتا اور اس سے لڑائی گصہ نہیں کرتا تو جنت میں میں اس کے گھر کا زامین ہوں جنت میں میرے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جنت میں آسی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں گے سجدے میں صرف اللہ کے لیے ہی پکارا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہئے نزور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قبروں کو سجدہ کا نہ بناو دیکھیں سجدہ صرف اللہ پر صرف میرے رب کا سجدہ کوئی مطلب کہ کیوں مطلب کہ سجدہ کرے ہم تو بناؤزویل اگر کسی کو دیکھیں بھی کسی کو ایسے سجدہ کرتا اور اس کو فوراں منع کریں کہ سجدہ صرف میرے رب کا ہے ٹھیک ہے میرے رب کے پاس اس کی اہمیت بھی ہے اگر آپ کسی کو سجدہ کر دے تو کیا وہ آپ کو خزانہ دے دیتا ہے کیا وہ آپ کی مشکلیں آسان کر سکتا ہے نہیں نا سوائے اللہ کے تو اللہ چاہے تو خزانے دے اللہ چاہے تو مشکل آسان کریں تو آج کا پیارا سا وظیفہ اور پیارا سا عمل بہت لاجوا بہت طاقتور آج میں آپ کو انڈے پر کیا جانے والا عمل بتانے لگی ہوں ایک دفعہ ضرور کریں یہ طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کر سکتے ہیں یقین مانے بہت آسان ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے ٹھیک ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے ہاتھ کے ساتھ بھی آپ بسمی نہ لکھ سکتے ہیں مطلب کہ مارکل کا استعمال نہ کریں پین کا استعمال نہ کریں تو ہاتھ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں نیچے ہاتھ کے ساتھ ہی آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کریں اس کا نام اس کی والدہ کا نام بے شک آپ انڈا استعمال اس کے پر پین مارکل یا کوئی اور چیز کریں نہ کریں ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ خود لکھیں تو زیادہ موتور ہے کیونکہ آپ اپنے پیارے سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنے پیاروں کو منانا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے تڑپ رہے ہیں تو آپ خود کریں تو یہ بہت لا جواب ہے آپ نے ہاتھ کے ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس انڈے کو آپ نے رات کو آپ نے اب اس کے اندر جو میں آپ کو پڑھائی بتانے لگی ہوں وہ پڑھائی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے پڑھائی یا لطیفو یا وطورو دو لفظ انڈے کو آپ نے پاس رکھنا ہے اول آخر دروشی پاک صاف ہو کے دو نفر ہاتھ جت کے پڑھ کے ٹھیک ہے نا اب وہ انڈہ جو ہیں آپ کسی کو بھی کھانے کے لئے دے سکتے ہیں آپ کے گھر کا فرد کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے گھر میں گھر کے باہر کوئی غریب انسان کھائے تو وہ بھی موتبر ہے آپ وہ انڈہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں ایک انڈہ دیتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا تو دو انڈے رکھ لیتے ہیں تو دو دیتے ہیں مطلب کہ دونوں کا ظاہر ہے ایک انڈے کی اپنی طاقت ہے دوسرے کی زیادہ طاقت ہوگی تو آپ نے کم مسکم عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھائی کرنی ہے یا لطیف ہو یا بدود ہو اور پڑھنا کتنی مرتبہ ہے تین سو اکتالیس مرتبہ تین سو اکتالیس مرتبہ اول آخر دروشی کے ساتھ پہلے آپ نے پاک صاف ہو کے دو رکعت حاجت نفر پڑھ کے اور کوشش لڑیں کہ انڈے کو آپ اپنے ہاتھوں پر کوئی خوشبو لگا گیا تو پھر آپ مطلب کہ انڈے کو پکڑیں یا اس کے پر نام لکھیں ہاتھ کے ساتھ ہی آپ کو پتہ تو ظاہر لگی جاتا ہے کہ ہم یہاں بسم اللہ لکھ رہے ہیں یہاں پر اپنا نام لکھ رہے ہیں جیسے بھی آپ لکھ رہے ہیں مارکل سے بھی لکھ سکتے ہیں میرے نزدیک تو مارکل سے اگر میں خود آپ کو بنا کر دیتی یا آپ مجھ سے لیتے بسم اللہ لکھ کر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ کرنا فلاں بھی فلاں تو یہ لکھنا ہے اپنے انڈے کو کسی کو بھی کھانے کے لئے دیتے سبح اٹھ کےyer فوراً ایک کام کرcyj اپنے یہ کام کیا ہے انڈے اگر دل چاہے تو اپنے پاس رکھیں دل چاہے تو اپنے جہاں پر آپ sوتے ہیں وہاں پر رکھ لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دو انڈے لیں تین لیں ایک لیں یہ آپ کے پر آپ کی اپنی پسند ہے اب آپ نے بڑھائی کرنی ہے اس کے پر یا لطیف ہو یا ودود ہو ٹھیک ہے وہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے اللہ سے دعا کرنے سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ سے فریاد کریں یہ جو انڈہ ہے تو میں کسی کو صدقے کے طور پر دیتی ہوں اس طرح کی دعا کریں یہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا آپ کو بتایا انڈہ مسئلہ بتایا کہ انڈہ ایک زندگی کو پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ سوچے تو آپ کسی کو اللہ کی راہ کے لیے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو بس اس کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ ایک موت پر ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کے فٹ اپنی فیملی کو بھی کھلا سکتے ہیں لیکن خود نہیں کھانا آپ نے خود چکھنا بھی نہیں ہے رشتوں کی بندش میاں بیوی کا مسئلہ اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ تین دن کے اندر عمل نہ کھا میاں ہو تو پھر کریے گا اگر آپ طریقے سے عمل کریں تو باوضو ہو کے دھو نفل حاجت کے پڑھ کے اگر عشاء کے ٹائم نہیں کر سکتا تحجید کے ٹائم کریں اور یقین مانے اتنا سواب بھی ملتا ہے آپ کو اور آپ کا عمل جس مقصد کے لیے بھی کریں وہ مقصد آپ کا ہے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے اور انشاءاللہ اگر آپ اپنی بہن سے بھی مدد لینا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کمیٹس بوکس میں بھی باگ کر سکیں ہنگ سے اور ہمارا جو میسینجر ہے فیس بوک ہے وہاں پر بھی آپ جوائن ہو جائیں تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کی برپور مدد کی جزاک اللہ خیرہ